اسلام علیکم میورز بیکم میک ٹو میچینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں نیلا مصدر نوراد میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں چکن بروس کی ریسپی ریسٹورنٹ سائی چکن بروس ریسٹورنٹ والے چکن بروس کیسے بناتے ہیں اتنا سوفٹ اور جوسی وہ کیسے ہوتا ہے اس کے سارے ٹپ این ٹک سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی وہ نان کے ساتھ اس کو سرف کرتے ہیں اسی نان کو ہم گھر پر بنا کر تیار کریں گے بغیر ریسٹ کے اس لئے ریسپی کو کوئی پارٹ مست مت کیسے گا آئیے اس مزدار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لئے میں نے چکن کے پیسیز میں نے تھائس کے پیسیز لئے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ریسپیس بھی لے سکتے ہیں اس کو اس طرح سے ایک تیز شوری کی مدد سے گہرے گہرے کٹ لگا لیں گے اس کے گھرے کٹ جو ہے ہم سٹیم کی طرح بہت زیادہ دور دور نہیں لگائیں گے بلکہ پاس پاس اور زیادہ گہرے لگائیں گے تاکہ جو ہم مسالے وارے لگائیں وہ اچھی طرح سے اندر جذب ہو جائیں پہلے آگے سے لگائیں گے پیچھے سے بھی اس طرح سے ہم سیم بے میں کٹ لگا لیں گے دیکھیں اسے کٹ کتنے گہرے ہونے چاہیے اس طرح کی ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کے میں نے چار پیسیز لیے تھے جن کا ٹوٹل بزن جو ہے سوا کلو تھا اب اس کی برائننگ کریں گے جس کے لئے ایک باولو میں نے پانی ایٹ کیا ہے اس کے طرح میں ایٹ کریں گے آدھا کب سرکا سفید سرکا جو ہوتا ہے وہ ایٹ کریں گے پھر اس میں ایٹ کریں گے نمک یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے نمک ہے وہ ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے ایک ایک چاہ چمچ دونوں ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہم چکن کو اس کے لئے ڈپ کر کے رکھیں گے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے اس ٹائم بھی اس کے لئے جو فلیور اس کے لئے جائے گا وہ اینڈ تک اس کے لئے رہے گا اور یہ بہت ہی مزی کا فلیور ہوگا اور سرکے اور نمک کی وجہ سے یہ اندر تک بلکل گل جائے گا یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو بزار کا بروسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہوتا ہے اندر سے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹہ ہو چکے اور دیکھیں کہ کلر کے طرح چینج ہو چکے بلکل وائٹ ہو چکے یہ اس ٹائم پہ ہی یہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ گل چکے سرکا جو ہے وہ اندر تک اس کو گلا دیتا ہے ہم ان کو نکال لیں گے اب اس کو بزار والا ٹائچ دینے کے لئے تھوڑا سا اورنج اور ریڈ پرائٹ فور کلر کو میں نے مکس کر لیا تھا اس کو تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور برش کے ساتھ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے سارا کلر کچھ بزار سے بروش لے کر آتی ہیں اس کا کلر سیم ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے ہم پہلے سے کلر لگا دیں گے لیکن اگر اپنا لگانا چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر بزار والی لک دینی ہے تو یہ سٹپ کرنا بہت ضروری ہے سارے چکن پر اس طرح سے ہم سارے برش کے ذریعے اس پر کلر لگا لیں گے کلر جو ہے سارا لگ چکے آگے پیچھے سارا میں نے کلر لگا لیا اس کو اب اس کا مزدار سے ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ایک باؤر میں اٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال میرچوں کا پاؤڈر ایک چاہ کے چمچ کٹیوی لال میرچے لیسن کا پاؤڈر ایڈ کریں گے آدھا چاہ کے چمچ اور اس میں اٹ کریں گے چائنی سالڈ چائنے نمک جیسے کہتے ہیں ایک چاہ کے چمچ اگر ہو تو آپ اس میں یہ ضرور اٹ کریں کیونکہ مارکٹ والا ٹیسٹ لینا ہے تو اس میں یہ اٹ ہوا ہوتا ہے ایک چاہ کے چمچ پر ایڈ کریں گے چکن پاؤڈر اور اس کی سپیشیلٹی ہے جو خوشبو جس کی آتی ہے جب بروز فرائی ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر جو خوشبو آ ہوتی ہے وہ آتی ہے زیرے کی زیرہ اس میں اٹ کریں گے موٹا کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ بھر کر نمک اٹ کریں گے صرف آدھا چائے کے چمچ کیونکہ اس کے اندر پہلے بھی ہم نے برائننگ کی ٹائم بھی نمک اٹ کیا تھا اور اس کو اچھا سا کرسپ دینے کے لیے اس پر اٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ کاؤن فلور اور اس سب سے جو مکس کر لیں گے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ایمن لی ہم سارے پیسز کے اوپر اس طرح سے سپ مچا لیں گے کیونکہ ہمیں اس کی بیک سائٹ پہ بھی کرنا ہے مسالہ اچھی طرح سے ڈسٹ کر کے اس کو لیمن زیسٹ ڈالیں گے جسٹ ایک لیمون لیں اس طرح سے گریٹر کی مدد سے اس کو گریٹ کر لیں اور لیمن زیسٹ جو آپ کو حاصل ہو جائے گا یہ اٹ کریں گے ایک چاہ کے چمچ یہ لیا تھا اب ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم مسل لیں گے سارے مسالے کو اچھی طرح سے مسالے کو مچھ کے لئے جزب کریں گے یہ سٹرپ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ذریعے ہمارے مسالہ جو ہے اس کے اندر تک جائے گا کیونکہ اس کے لئے زیادہ مسالے استعمال نہیں کیا جاتے لیکن جو بھی مسالے اس کے لئے ہم اس کے لئے مچھے طرح سے اس کے لئے لگا دیں گے اگر مسالہ اس کے لئے اچھے سے لگا ہوگا تو اس کا فل ہوں گے سائٹ چینج کر لیں گے اور اس کے اوپر جو باقی مسالہ ہے وہ بھی سپریٹ کر دیں گے اور کو بھی سیم بھی ہم مسل لیں گے سارے کیٹس کے اندر بھی مسالہ ہم لگائیں گے تاکہ اندر تک اس کا فلیور جائے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ اینڈ سکس ہوتی ہیں جن کو کھرم فالو کریں تو ہماری چیز جو ہے بہت ہی اچھی اور بہترین من کر تیار ہوتی ہے اور لیمن زیسٹ جو ہم نے اس کے ایڈ کیا ہے اگر لیمن زیسٹ آپ کو پاس نہ ہو یہ لیمن نہ ہو اور جن علاقوں میں اویلیبل ہو تو وہاں پر لائم پودر ملتا ہے لیمن پودر جو ہے وہ ملتا ہے وہ بھی آپ ایک چائے کے چمچ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طرح سے سارا رب کر لیں گے اس کو یہ سارا چکن جو ہے میں نے رب کر لیا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اسی کنڈیشن اس طرح کا مسالہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہونا چاہیے اب اس کو کور کر کے پورا دیراج کے لیے اکر رکھ دیں تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا نہیں تو تین سو چار گھنٹے کے لیے مست ہے اس کو آپ رکھیں تاکہ سارا مسالہ چھو ہے اس کے پر اچھے سے اس کے اندر دھرس جائے اور تب ہی آپ کو بالکل مزار والا ٹیسٹس کے اندر آئے گا میں نے اس کو پوری رات کے لیے رکھ دیا تھا اب نیکس ہم اس کو فرائی کریں گے جی پورا دن گزر چکا ہے اب اس کے لیے پہلے بنائیں گے نان جس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا تھا جسے اچھے چھان کے میں نے رکھ لیا تھا ہم بغیر اس کے بنا رہے ہیں اس لیے اس میں ایڈ کریں گے آدھا چائی کا چمچ میٹھا سوڈا جو کھانے والا سوڈا ہوتا وہ ایڈ کریں گے بیکنگ بورڈر ایڈ کریں گے ون فورٹی سپون نمک ایڈ کریں گے آدھا چائی کا چمچ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر پہلیں گے پہلے پہلے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چار کھانے کے چمچ میں نے دہی لیا تھا دہی جو روم ٹیپریچر پہونا چاہیے ٹھنڈی نہیں ہونے چاہیے ٹھنڈے دہی ہم استعمال کریں گے تمہاری اس کے جو ہے وہ رائز نہیں ہوگا میدہ اور مارے نان جو ہے وہ اچھے نہیں بنیں گے آئی لیکن کریں گے ایکسٹیٹ کھانے کے چمچ بھر کر سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے پہلے اچھے سے میکس کریں گے اگر ضرعت پیش پھر ہم اس کے اندر دودھ یا پانی کا استعمال کریں گے مجھے دورا سا ڈرائی لگ رہا تھا اس لئے میں نے ایک سی ڈیٹ کھانے کے چمچ دودھ اس کے اندر ایڈ کیا ہے دودھ بھی روم ٹیپریکچر پہ ہونا چاہیے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس پر گون لیں گے پانی سے ساتھ پینٹ کے لئے اس کو گون دیں گے جی آٹا مارا ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا آل ریزل کریں گے اور سو کور کر کے ہم رکھ دیں گے تقریباً آدھے سپونے گھنٹے کے لئے جی آٹا مارا ہو چکا ہے اب اس کے پیڑے بنا لیں گے اس بیٹر کے ذریعے میں نے تین نان جو ہے بنا کر تیار کیے تھے اگر آپ چھوٹے سائز کے بنانا چاہیں تو آپ اس کے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تو سمیدہ ڈش کریں گے اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو رول کر لیں گے ایک میڈیم سائز کا نان جس طرح کا بزار سے ملتا ہے اس سائز میں ہم اس کو رول کر لیں گے اب اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس پر نشان ڈال لیں گے ہم دیکھا ہوگا جب بزار سے نان لے کر آتے ہیں تو اس پر اس طرح کے مارکس آئے ہوتے ہیں اس طرح کے مارکس آل لیں گے ہم اور اس کو فلپ کریں گے اور اس کی بیک سائیڈ پر پانی لگائیں گے میں اس کو بنا رہی ہوں بغیر اون کے اور میں اس کو بنانے جا رہی ہوں دوے کے اوپر جس پر ہمارے نان جو ہے بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں ڈالیک چھولے پر ہم اس کو سیکیں گے اور بلکل بزار سے نان ہمارے بن کے تیار ہوں گے لگاتے ہوئے خیال کریں گے کہ پانی جو ہے بہت اچھی طرح سے اس کی بیچھے لگا ہوا ہو دوے کو میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا لوہ آنچ پر میں نے دوے کو گرم کر لیا تھا وہ بھی پرانا توا لے لیں لیکن نانسٹک نہیں ہونا چاہیے دوسرہ سادھا لوہ کا دبا ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے نان کو اور لوہ فلیم پر ہم اس کو تقریباً ایک منٹ کے لئے اس کو پکھائیں گے جب تک کہ اس کے اوپر بابلز نہ آنا شروع ہو جائیں دیکھیں اس کے بابلز آنا شروع ہو چکے ہیں اس سے برطبہ یہ نیچے سے پکنا شروع ہو چکا ہے اب اس کو یہ دیکھیں بابلز آ رہے ہیں اس کے اوپر اب اس کو فلپ کر لیں گے اس کو الٹا لیں گے ہم اور اس طرح سے اس کو اوپر رکھتے ہوئے اس کو ہم سیکھ لیں گے اس طرح سے ہم اس کو سیکھتے جائیں گے اور اس پر بہت بیارا سا کلر آتا جائے گا تھوڑی سی بیلت لگتی ہے لیکن بہت مزے کے نان کے دیکھیں اس پر کلر آنا شروع ہو چکا ہے اس طرح سے ہم اس کو سیکھ لیں گے دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے سائٹ کو چینج کرتے ہوئے گھوماتے ہوئے میں نے اس کو سیکھ لیا ہے اور بہترین سا نان ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اس طرح سے باقی نان جو ہے ہم وہ بھی ریڈی کر لیں گے ہم کو اتار لیں گے اگر آکے بھر میں اوون نہیں ہے یہ تندور نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی نان جو ہے بہترین انداز میں بہت مزید کا نان سوفٹ اور فلفی نان اپنا کر تیار کر سکتے ہیں وہ بغیر ایسٹ کے یہ دیکھیں یہ طرح زبردست ایزی لی اتر گیا اس طرح سے دوسرا نان جو ہے وہ بھی ہم تیار کر لیں گے اس کو مزید سوفٹ رکھنے کے لیے یہ دیکھیں آگے پیچھے سے بہترین پکا ہے یہ نان اس کو سوفٹ رکھنے کے لیے اس کے اوپر بٹر پلائے کر دیں گے یا پھر اگر گھی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بارہ نان جو ہے کافی دیر کے لیے سوفٹ رہے گا جی نان ہمارے دونوں ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتا سوفٹ ہے یہ بھی بدس پک گیا ہے اب ہم چکن فرائی کرتے ہیں جس کے لیے میں نے کراہی میں آئل رکھ کے اس کو میڈیا مانٹ پر صحیح گرم کر لیا تھا آئل نمارا صحیح گرم ہونا چاہیے تھنڈا آئل نہیں ہونا چاہیے ورنہ اسی کوٹنگ جو ہے بلکل اتر چاہے گی اس کے در ہم اس کو بیس کو ایڈ کریں گے اگر برطن چھوٹا ہو تو آپ اس کے در ایک ہی ایڈ کریں لگے برطن میں دو آرہے تھے تو میں نے اس لیے کڑائی کے اندر دو آئیڈ کر دی ہیں جو بزار میں ہم لوگ بروس آئل لیتے ہیں ان کے پر بڑے بڑے سی مشینیں ہوتی ہیں جس کے در ہونے دھیر سارا آئل ڈالا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر اس کو کور کر کے فرائی کرتے ہیں تو وہ زبردست بروس آف اور جوسی بن کے تیار ہوتا ہے اب اس کو ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو ہم اس کو اس لیے اس طرح سے اس کو بنائیں گے پہلے تیز فلیم پر میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے ایک سائٹ سے فرائی کیا ہے جب اس کی کوٹنگ فرم ہو گئی ہے تو پھر دوسری سائٹ سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے سیم وقت میں ایک منٹ کے لیے ہم اسی طرح سے اس کو دوسرے سائٹ سے فرائی کریں گے جب دونوں طرف سے یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کور کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کی ٹائمنگ پروسس تھوڑے سے زیادہ ہوتی ہے ہے اسی وجہ سے یہ اندر تک بہت اچھے سے گل جاتا ہے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ لگے تھے اس کو مزید پکنے کے لیے جی دیکھیں دس منٹ بعد میں نے اس کا ٹھکن کھولا ہے اور محفوظ کنڈیشن دکھاتی ہوں اس کی یہ دیکھیں ان کی سائٹ چینج کریں گے مزید اس کو تین سے چار منٹ کے لیے دوسرے سائٹ سے پکا لیں گے کیونکہ جتنا پکے گا یہ اتنا ہی اندر تک گلاوہ ہوگا اور زبردست ہوگا یہ تیار ہے ہمارا بہت بہت دین صاحب بہت ہی مزے کا اور زبردست بلکل بزار جیسا بروش یہ دیکھیں اس کی لکھ ہی آپ کو بتا رہی ہوگی بلکل بزار جیسے مارکر سٹرائر بن کر تیار ہوا ہے اس کو نکال لیں گے اور آپ کو میں فائنل لکھ دکھاؤں گی اس کی زبردست بن کر تیار ہوا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ کرسپی ہو گیا ہوگا یہ ہارڈ ہو گیا ہوگا لیکن یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی بنا تھا جنان کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے جیسے بارکٹ والے اس کو سرف کرتے ہیں سالسلاد رکھیں سالچھٹنی رکھیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ایک تباہ گھر پر بنائیں گے تو بزار سے بروش لانے کی بجائے گھر پر ہمیشہ بنا کر تیار کریں گے اور سب سے مزے کی بات اس کی یہ ہے کہ اس کے لئے میں کوئی سپیشل چیزوں کی ضرورت نہیں ہے گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ مسالوں کے ساتھ اس کو ہم بنا سکتے ہیں سورسل لیمو کو رس ڈالیں گے اس کو مزید چٹ پٹا اور فلیور فل بنانے کے لئے یہ ہے جیس کی فائنل لک آپ نے دابطوں پر بنائیں آپ نے کسی پارٹی پہ بردے پارٹی پہ یا پھر آپ نے گھر والوں کی ہی دعوت کر دیں بزار سے لانے کی وجہ ہے کھر پر ہی بنا کر تیار کریں اور اسی طرح کی مزید ریسپیز کے لئے بہت سی ریسپیز کے لئے سویٹس کی سنیکس کی یا اسی طرح کی بروز کی ریسپیز کے لئے میں نے چینل کو ضرور فیزٹ کیجئے گا اور اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو اپنی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ دیکھیں توڑکے میں اپنے کو دکھاتی ہوں کتا زبردست سوفٹ اندر دکھ گھلاوہ اور یہ دیکھیں کتا زبردست ایزی لئے ٹوٹ رہے اندر اسے کوئی بلڈ وارہ نہیں ہے بہت ہی کلین اور نیٹ ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ